آج کل ہمارے ملک میں عجیب قسم کی بے چینی اور اضطراب لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے ہر طرف سے حالات بڑے تشویشناک نظر آتے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان مسلط ہے ملک کے خزانے خالی ہو رہے ہیں سیاسی طور پر قوم بٹی ہوئی ہے عدم استحکام سیاسی طور کے اوپر بھی ہے معاشی اعتبار سے بھی ہے سیاسی سطح پر ایک ہنگامہ برپا ہے ملک کا خزانہ خالی ہو رہا ہے اور ہم غیروں سے قرضے لینے کے سودی قرضے لینے کے عببال میں مبتلا ہے اور لوگوں کو اپنا مستقبل بڑا مخدوش نظر آتا ہے عام آدمی کی مشکلات کئی گناہ بڑھ چکی ہیں لوگوں کے لیے اپنے گھر کا انتظام کرنا اور اپنے لیے روزی کمانا یہ مشکل ہو گیا ہے بیروزگاری کا بھی فتنہ ہے جو پورے ملک کے اوپر مسلط ہے ایسے حالات میں ایک عام آدمی کیا کرے عام آدمی کے ہاتھ میں نہ سلطنت ہے نہ حکومت ہے نہ اقتدار ہے نہ اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ان حالات کو درست کرسکے تو جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں جب ایک انسان کے لیے ملک کی بہتری کا کوئی وسیلہ موجود نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ بتایا اگر آپ اور ہم مدلسوں میں بیٹھ کر حالات کا شکوہ کریں اور کہیں بھئی بہت برے حالات ہیں بہت برے حالات ہیں مہنگائی اس طرح بڑھ گئی ہے سیاسی لڑائیاں اس طرح ہو رہی ہیں حکومت اس طرح ناکام ہو رہی ہے اور عوام اس طرح پیس رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے اس پر تبصیریں ہم اپنی مجلسوں میں کرتے رہے ہیں تو اس سے کیا حاصل اس سے حالات بدل نہیں سکتے اگر ہم اپنی مجلسوں کو ان تبصیروں سے آباد رکھیں اور برائی 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 کا شکوہ کرتے رہیں تو اس سے کوئی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتے لیکن ایک کام ہے جو ہر آدمی کے کرنے کا ہے ہر مسلمان کے کرنے کا ہے اور وہ بڑا منطقی اور بڑا عقلی اور بڑا حکیمانہ طریقہ وہ یہ ہے کہ بھائی تم دوسروں کو خرابی سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اگر کوئی دوسرا آدمی ملک کی تباہی کا کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں لیکن ایک کام آپ کے اپنے بس میں ہے اس کی طرف توجہ دو وہ کیا ہے وہ یہ کہ تم خود اپنے آپ کی طرف دیکھ کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر جہاں جہاں تم اپنے زندگی میں غلطی کر رہے ہو کم از کم اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لوں آج اگر ہم یہ ہزار پانسو آدمی موجود ہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا یعنی میرے اندر جو غلطیاں پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کروں گا ان کو درست کروں گا اگر یہ ہزار آدمی یا دو ہزار آدمی جو بھی ہیں وہ اگر یہ تہیہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف لگ جائیں تو ایک دو ہزار آدمی ٹھیک ہو گئے اور اگر ہر مسجد سے ہر ممبر سے ہر علاقے سے یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچائے جائے کہ بھائی تم دوسروں کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو اپنے حالات کو درست کرو تو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے اس حکم کے نتیجے میں رفتہ 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 معاشرے کے حالات درست ہوتے جائیں گے ایک آج میں تجارت کر رہا ہے تجارت کرتے ہوئے یہ رسول کریم سرور دوازم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اسے پتا ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے کوئی کمی ہے اور وہ بیچتے وقت خریدار کو اس عیب کے بارے میں نہ بتائے بس بیچ دیا سوچا اچھا چلو نکل گئی چیز آنکھوں پر دھول ڈال کر کوئی چیز بیچ دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں جس نے کوئی شخص عیب دار چیز بیچی جانتے بوجھتے اور خریدار کو نہ بتایا لم یزل فی مقت اللہ وہ ساری زندگی اللہ کے غضب میں رہے گا لم یزل فی مقت اللہ لم یزل کا لفظ ہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر مستقل رہے گا زندگی بھر کہ اس نے ایک عیب دار چیز بغیر اس عیب کو بتائے فروت کر کے دھوکہ دیا یہ حرام کام کیا حرام کام کیا اس کی وجہ سے جو پیسے لیے اس پیسے میں حرام مل گیا اور اس پیسے سے جو خریدے گا سامان اور جو رزق کھائے گا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی اور وہ جو لقمہ کھا رہا ہے اس کا ایک حصہ حرام ہو گیا کتنے اشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کہ حلال کھانے کے لیے کا اتمام کرو حرام سے بچو تو میرے بھائیو اس کو مایوس ہونے کے بجائے ہیں اور مایوسی پھیلانے کے بجائے اس طرف میں توجہ ہر انسان کہ میرے کرنے کا جتنا کام ہے اس کو میں ٹھیک انجام دے دوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ صدق کے ساتھ تو کچھ بائید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات تبدیل فرما دیں اللہ تعالیٰ قوم کے حالات اسے تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات تبدیل کرنے کے لئے تیار نہ ہوں اللہم صلی على سیدینا محمد يا رب صلی وسلی دائما آبادا على حبیب